نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان عظمانی اور چار بجی کی چار بڑی خبروں میں آج ہم بات کریں گے پردھان منٹری نریندر موڈی کے مطورہ دورے کی وہ باقی بیہاری کوریڈور پر آج بڑی گھوشنا کر سکتے ہیں ان کے دورے کے مدنظر پر شاستن نے ان کے سرکشہ کا فل پروف پلان تیار گیا ہے مطورہ کو عویت کلے میں تبدیل کیا گیا ہے وہی پی ایم موڈی کی سرکشہ کو لے کر اتریک پولیس بل مطورہ بلائے گیا ہے وہیں ساہ دوازہ 24 کی ہونے والے لوگ سبہ چناؤں کے لیے تیاریہ شروع ہو چکی ہے ایسے میں پردھان منٹری نریندر موڈی 23 نومبر کو مطورہ کے بجواز سے اتصاف کے لیے پدھار رہے ہیں اور اسی کارکرم میں موکیا منٹری یوگی آدتنات بھی پی ایم موڈی کا سواگت کرتے نظر آئیں گے اور خبروں کے مطابق راجعپال اور کینڈریا منٹری مناکشی لیکی کے بھی آنے کے امید جتائی جاری ہے پردھان منٹری بننے کے بعد مطورہ کا ان کا یہ چوتھا دورہ ہے اس دورے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پہلی بار شریف کرشن جنمستان درشن کو پہنچیں گے وہیں پی ایم موڈی شریف کرش جنمستان پر پہنچنے والے پہلے پی ایم ہوں گے غور طلب ہے کہ شریف کرش جنمستان اور شاہی مزید ایدگاہ کمیٹی میں چل رہے ویوات کے بیچ پی ایم کا یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے حالانکہ پی ایم بھلے ہی اس مدع پر کچھ نہ بولے لیکن ان کے جنمستان پہنچنے سے ہی جنمستان اور ایدگاہ کے بیچ لگے ویوات کی آگ میں تپش ضرور پڑے گی تو وہیں دوسری اور یہ دورہ لوگ سبح چناؤں کی دہلیس پر کھڑے دیش میں بڑی دیش میں پارٹی کے ہندو واد یہ جنڈے کو آگے بڑھنے کا سندیش بھی مانا جا رہا ہے اس خبر پر زیادہ جھانکاری کے لیے گورف اون لائن پر ہمارے ساتھ جو چکے ہیں دیکھیں گورف پردھان مندری نریندھ موڈی مدھورا یوتو چوتھی بار پہنچ رہے ہیں لیکن شری کرشن جنمی کے اسطھان پر بطور پی ایم پردھان مندری ایسے پہلے پی ایم ہوں گے جو شری کرشن جنمستان پر پہنچیں گے تقریباً کتنے سمیہ کو اور انتظار ہے جب پی ایم مدھورا کی دھرتی سے بڑا سندیش دیں گے جنمستان یہاں پر اہم دورہ ہے کہ پہلے بھی اس دورے کر چکے پر یہاں پر دورے کے بات کریں تو جانکر یہ بتائی جا رہے ہی کہ وہ سرکیت درمومیستان بھی پہنچیں گے تو مستی روپ سے آدادی کے بعد سے پہلے پرامنتری ہوں گے جو یہاں پر سرکیت درمومیستان پہنچیں گے اور یہاں پر پرامنتری نریندھ موڈی ایک اور دیاز بھی بنایں گے چونکہ اب تک وہاں پر پور پرامنتری نہیں گیا ہے اور دیکھا جا رہا ہے چونکہ بھی سامنے آگیا ہے بیٹس کا بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ایک رانیتی ہے چونکہ یہاں پر پہلے راماندر یہاں پہلے راماندر یہاں پہلے ہوا کرتا ہے راماندر پاکٹی کا راماندر کا نرمان ہو رہا ہے اور 22 جنمبری کو وہاں پہتا ہے اس کے بعد جانبابی کا بھی ملگا سرکیت درمومیستان اور ایرگا کمیٹی کے بیچے ماملہ بھی چلے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے تو جانبابی کا رہا ہے کہ نیتی کے چیز پراماندر وہاں جا رہا ہے اور نسٹی رکھ سے جب وہ وہاں جائیں گے تو یہ ماملہ ہے سرکیت درمومیستان کا اور ایرگا کمیٹی کا اس کو بھی ہوا ملے گی اور نسٹی رکھ سے یہاں پر راجنیتی اور سیاستر اور بھی گرمانی کی پوری پوری امید دائے گی حالانکہ پراماندر پاکٹی دو اور اندر کارکمہ میں بھی حصہ لے رہا ہے پراماندر پاکٹی دو اور اندر کارکمہ میں بھی حصہ لے رہا ہے مطوربے میں تو کیا کچھ سوگات آج شریع کرشن کے جرمستان سے دینے کی کوشش کی جائے گی یا کیا کچھ سوگات آج پردیش واسیوں اور مطوربہ واسیوں کو ملنے والی ہے موسیقی 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 اگلی خبر لکنو سے ہے جہاں مسلم دھرم گروہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے انسی آٹی میں شامل کتابوں پر چل رہے بوال کو لے کر اپنا رکھ ساف کیا ہے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کا حکم ہے سب کو عزہ دینی چاہیے اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں رامائن مہا بھارت پر کوئی اعتراض نہیں بچوں کو سب ہی ریلیجن کی کتابیں پڑھائی جانی چاہیے مسلم دھرم گروہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے آگے کہا کہ کسی ایک دھرم کو پرموٹ نہیں کیا جانا چاہیے مذہب اسلام نے ہمیں اس بات کے حکم دیا ہے کہ ہمیں تمام ریلیجن کو تمام ریلیجن کو تمام ریلیجن پرسنیلٹیز کو تمام ریلیجن بکس کو رسپیکٹ دینی ہے اس کا احترام کرنا ہے لہٰذا اس نقطہ نظر سے جو کچھ بھی انسی آٹی میں سلیبس میں رامائن اور مہا بھارت کو انکلوٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جوسرے مذہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں خوران ہیں بائیبل ہیں یا اور جو ریلیجن بکس ہیں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے اور یہ آفٹن ہونا چاہیے کہ بچے کس کتاب کو یا تمام کتابوں کو پہنا چاہیں یا ان کے اپنے چوئیس پر چھوڑنا چاہیے اور اسی کیونکہ ہمارا ملک ہے ایک سیکولر ملک ہے اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے تو کسی بھی پرٹیکولر ریلیجن کو پراموٹ نہیں کیا جا سکتا بلکہ سبھی کو تمام کو برابل سے تمام مذہبی کتابیں پہائی جانا چاہیے اویس اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اس وقت لائیو ہمارے ساتھ جو چکے ہیں اویس دیکھیں ایک بڑا بیان دیا گیا ہے مسلم دھرم گروہ کے دوارا انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ پڑھائی میں ریلیجن کو نہیں لانا چاہیے اس بیان سے ان کا اشارہ آخر کس طرف ہے مرکل آپ کو باتانا چاہوں گا کہ مسلم دھرم خالی حسن کرنی مالی سے سابط اور پہ یہ کہنا تھا کہ اسلام ہے وہ دھرم یہ نہیں کتا تھا وہ سبسکت ساکتے ہیں جبی بھی دھرم ہیں اور اس کی اکتب کرنا کی طرح ہے تو اس کا فاتھ اور پہ یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے رمایہ اور مہابارک کو سیبس میں جوڑا جا رہا ہے اسی طریقے سے اور بھی دھرم ہیں ان کی کتابیں ہیں جیسے پران ہوا بائبل ہی تو ان کو بھی جوڑا جائے ساکھے دیکھیں اویس یہ بڑا بیان آجن کی طرف سے دیا گیا ہے تو ان کے بیان سے کیا اندیشہ لگائے جائے کہ رامائر اور مہا بھارت کو اگر انسیارٹی کے سلبس میں شامل کیا ہے تو اس سے ان کو آپتی نظر آتی ہے کیا نہیں دیکھیں انہوں نے اس بات سے ساتھ طور سے بیان میں ساتھ طور سے کہہ دیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ مجھے رامائر اور مہا بھارت سے کوئی دکت نہیں ہے کوئی آپتی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے میں ایسی عجب کرتا ہوں دھرموں کی انہوں نے یہ بھی بولا ہے لیکن ان کا مین موٹیف یہ ہے کہ اور جو دھرم کی کتابیں ہیں جیچے کہ انہوں نے کتابوں کا نام دلیا ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تو ان کا مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابوں کو ان کو اوضی سلیدر سے دہوا جائے ان کا یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کتاب کو گولگے سے دھرم سے آپستی بتائی ہو انہوں نے آپستی کرنیا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلم نرم گروہ وٹے کے ناتے اور جو لوگ ہیں اور جو دیترے دھرم ہیں اور ان لوگ کی بھی کتابیں جوڑنے کی بات کہیے تاکہ کنیارٹی آئے لیکن دیکھیں اوویس جب حلال سرٹیفیکشن کو لے کے تمام بوال ہوا تب کسی دھرم گروہ نے یہ نہیں سوچا کہ کسی ایک دھرم کو حلال سرٹیفیکشن کے ذریعے پرموٹ کیا جا رہا ہے اب آج جب پڑھائی کا ذکر ہوا جب انسی آٹی کے سلبس کی بات ہوئی تو ان کی طرف سے صاف طور پر کھا گئے کسی ایک دھرم کو پرموٹ نہیں کیا جانا چاہیے یعنی کہ صاف طور پر ان کا یہ عاروپ ہے کہ پاٹھکرم کے ذریعے سلبس کو بدلنے کے ذریعے کسی ایک دھرم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے مجھے لیکن ہم کو آپ کو بتا دوں کہ جب یہ حلال سرٹیفیکشن کا مطلب آیا تھا تو اس میں سبس کے بیان بھی آئے تھے اور لیکن تہینہ کئی دیکھا جائے تو آدھی کی آدھی ہم اس پہ اگر ہم سرچہ کریں اگر اس پہ ہم بات کریں تو ان کا آدھی ہے جات اور بھی یہ ماننا ہے کہ ان کی ایک بات ان کے بیان میں ایک بات میں سامنے لکھل کر رہی تھی کہ جو دیش ہے وہ شکلر ہے اور یہاں سبھی دربوں کے لوگ رہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چارے لوگ سارے دھرم کی کتابیں جو ہوں اگر کوئی بچہ اس پہ پڑھنا چاہے اگر وہ بچہ تو اپر سکتا ہے تو اس کا معاملہ ان کا جو سیدے طور پہی ہوں صاحب طور پہ یہ ہی کہنا تھا کہ اگر کسی بچے کو سنیبس میں اس کو اس کے دھرم کی کتاب پڑھنی ہے یا کسی اور بچے کو کسی بہترے دھرم کی کتاب پڑھنی ہے تو اپر سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے دھنیوا دوائیس اس خبر پر ہمارے ساتھ جنے کے لیے لکھنو کے گھومتی نگر وستار علاقے میں منگلوار صبح ایک تیز رفتار کار کی چھپیٹ میں آنے سے اسی پیشویتر شروعہ صرف کے دس سال کے بیٹے نیمش کے موت کے معاملے میں اب ایک نئے اپ ڈیٹ سامنے آیا آپ کو بتا دے کہ یہ گھٹا تب گھٹی تھی جب نیمش منگلوار صبح سکیٹرنگ سیکھ رہا تھا وہیں اب اس معاملے میں جنیشوہ مشپارک کے ستھانی دکاندار کے شکایت پر گھومتی نگر پولیس نے نیمش کے سکیٹنگ کوچ دیویانش اروڑا اور گورف کے خلاف بھی ایف آئی آر درشکر کاروائی کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس نے آوت کوچنگ سینٹر کے کوچ پر بینہ عنومتی کے جنیشوہ مشپارک کے آس پاس سکیٹنگ سکھانے کے عیوز میں آئی پی سی کی دھارہ دو سو ارسار تین سو چھتیس اور دو سو تیراسی کے تحت کیس ترش کیا ہے کلیم اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جو چکے کلیم دیکھیں اے سی پی شویتہ کے بیٹے کی جس سڑک حادثے میں موت ہوئی تھی اب اس ماملے کو لے کر ایک نئے اپ ڈیٹ سامنے آئے ہے اور اپ ڈیٹ یہ نکل کے سامنے آئے ہے کہ نیمش کی جو سکیٹنگ کوچ ہیں ان پر بھی گمبیر دارہوں میں ماملہ درش کیا گیا ہے لیکن آخر یہ جو ماملہ درش کیا گیا ہے کوچس پر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور کس نے یہ ماملہ درش کر آیا دیکھیں موسکان جی جس طرح سے بات کی جائے ایڈیشنل ایس پی سویتہ سری واسطو کے بیٹے کی منگلوار صبح جس طرح سے سڑک حادثے میں موت ہوئی تھی اس ماملے میں لگاتار نئے مور سامنے آ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ ہی جو بات کی جائے جو کار چلا رہا تھا اس کے پیتا کی گرفتاری ہوئی تھی مقدمہ درج ہوا تھا لیکن اب جو اس کا کوچ تھا اس کے خلاب بھی کمبر دھاراؤں میں مقدمہ درج ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو آرو پہ جو دکاندار ہیں ان کے دوارہ کہا گیا ہے جو کوچ بنا ہوا تھا جو بچوں کو سکھا رہا تھا وہ نابالک ہے اور نابالک ہونے کے کارڑ بھی جس طرح سے وہ کوچ لوگوں کو جو ہے دوسروں کو جو ہے اس کے ساتھ ہی جو کمپنی ہے کمپنی کے دوارہ اس کو کیسے ہائر کیا گیا ان سبھی ماملوں کو لے کر کے جس طریقے سے پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی کوچ سے اس کے بالک ہونے کے ایویڈنس بھی مانگے ہیں یعنی کہ اس سے دستاویج مانگے گئے ہیں وہ اپنے دستاویج پولیس کے سامنے پیس کرے گا اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس کے بعد راہات ملے گی اگر وہ راہات نہیں مل پاتی ہے تو جاہر سے بات ہے اس کے خلاب بھی ایک بڑی کاروائی دیکھنے کو ملے گی لیکن کلیب نہ جانے کتنے بچے ان کوچوں سے سکیٹنگ سیکھتے ہوں گے کیا ان کوچوں پر ایکشن لینے کے لیے ایسے کسی حادثے کا انتظار کیا جا رہا تھا کیا نہ جانے کتنے سالوں سے کوچنگ یہاں پر بچے لیتے ہوئے نظر آتے ہوں گے سکیٹنگ سیکھتے نظر آتے ہوں گے تو اب تک آخر کاروائی جو نہیں کی گئی دیکھیں مسکان جی جس طریقے سے بات کی جائے جو لاپروائی کو لے کر کے تو لاپروائی یہاں تو لگاتار دیکھنے کو ملائی دیکھتے ہوں کی جس طریقے سے جنیسوہ میس پارک والی جو روڈ کی بات کی جائے گیٹ نمبر چھے کے پاس جو سکیٹنگ کرائی جاتی ہے وہ بھوڑ صبح جائیے تو بھوڑ صبح بھی وہاں پر بچے سکیٹنگ کرتے ملیں گے سام کو جائیے اور وہاں پہ سٹنڈ باجی بھی لگاتار دیکھنے کو ملتی تھی لیکن جس طریقے سے یہ جو حادثہ ہوا اس حادثے کے بعد جس طریقے سے پولیس بھوڑ جاگا جاگنے کے بعد وہاں پہ لگاتا ہے بیریکیٹنگ لگائے گی جو سکیٹنگ تھی سکیٹنگ کی پرمیسن کو لے کر کے سوال اٹھائے گئے پرمیسن نہ ہونے کے کارڑ درج کرنے کی بات کہے گئے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے جب حادثہ ہوا تو حادثے کے بعد جاگے ہیں یہ جاگنے کے بعد آخر یہ کتنے دن تک پوری طریقے سے سکتی رہے گی یا پھر جس طریقے سے سمیہ بیٹے گا اس سمیہ کے حساس سے لگاتار ہیلہ حوالی کی جائے گی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا تو حادثے سے پہلے آخر کیوں نہیں جاگا گیا کیونکہ اس راستے پر لگاتار بات کی جائے یو پی کے مکھیا جو پولیس مکھیا ہے ڈی ٹی پی وہ بھی ان کا بھی آوہ گمن اسی روڈ سے ہوتا ہے اس پر سال ڈی ٹی بھی اسی راستے سے آتے جاتے ہیں یا پھر پولیس ان ادھیکاریوں کی بات کی جائے ان کا بھی لگاتار اسی راستے سے پولیس ہیڈکوارٹر آنا جانا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لگاتار لاپروائیاں دیکھنے کو مل رہی تھی اور جو بات کی جائے اسی راستے پولیس کی تو اسی راستے پولیس بھی کئی نہ کہیں اس ماملے کے وہ لے کر کے ہلا حوالی برت رہی تھی جنیسوں پارک پہ جو پولیس تینات رہی تھی وہ لگاتار گیٹ نمبر دو پر اکثر دیکھتی ہے لیکن گیٹ نمبر چھے کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر نہیں دیکھتی سام کو وہاں پر لگاتار جس طریقے سے اس سڑک پر فیل ہوتا ہوا نظر آیا لیکن اس سڑک حادثے کی ایک بڑی بات اور ہے کہ اس پورے ماملے پر سپا نیتا پر بھی ایکشن لیا گیا ہے آخر سپا نیتا کا اس ماملے سے کیا کنیکشن ہے دیکھیں جس طریقے سے سپا نیتا کی بات کیا جس طریقے سے ان کے اوپر ایکشن لیا گیا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اپنے جس بیٹے کو ان کے دورہ گاڑی دلائی گئی تھی گاڑی دلانے کے بعد وہ اس میں رفتار بھر رہا تھا جبکہ اس کے پاس لائسنس نہ ہونے کی بات کہی گئی تھی اس کے ساتھ ہی اگر پولیس ادھکاریوں کی مانے تو جس طرح سے پیتا نے بیٹے کو گاڑی دلائی گاڑی دلانے کے بعد اس کے ہنڈوور کر دی گئی تھی جبکہ اس کے پاس لائسنس تک نہیں تھا جس سمیں وہ گاڑی چلا تھا تب بھی اس کے پاس لائسنس نہیں تھا لائسنس بنا ہوا تھا فیلال جو لرننگ کی بات کہی جائے تھی کہ اس کو لرننگ لائسنس ملا ہوا تھا لیکن جب اس معاملے میں جانس پرطال کی گئی تو فیلال لرننگ لائسنس بھی نہیں ملا جس کے بعد جو اس کے پتا تھے ان کے خلاف کاروائی کی کہ ان کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد جیل بھی بھیجا گیا لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے جو لرننگ لائسنس یا پھر جو ڈرائیونگ کو معاملے کو لے کر کے جو سکتیاں بڑھتی جاتی تھی وہ سکتیاں بھی کئی نہ کئی فیل دیکھی ہیں لیکن اب جب حادثہ ہوا کیونکہ حادثے پہلے نورمل ہوتے تھے تو ان حادثوں کو لے کر کے کسی طرح کی سکتی دیکھنے کو نہیں مل لائی تھی لیکن اب جس طریقے سے ایک بڑا حادثہ ہوا جس میں ایڈیشنال ایس پی کے جو اکلوتے بیٹے نیمیس ہے اس کی موت ہو گئی تو اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں کہ اگر یہ ایک عام حادثہ ہوتا تو شاید اس میں بھی ہیلا حوالی کر کے اس پورے ماملے کو ٹال دیا جاتا چونکہ اس حادثے میں جس افسر کا بیٹا مرا ہے وہ ایک پولیس اُبھاگ میں ایک بڑے اور اچھے پت پر تیناتی ہے یہی وجہ کہ اس پورے ماملے پر ایکشن لیا گیا کلی دیکھیں جاہر چی بات ہے سیدھی ریزیز کیونکہ ایسے حادثے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے سعید پت کی بات کی جائے یا پھر جی ٹوینٹی کے اوپر کے لگاتار اسٹین بازی کے جو ویڈیو سامنے آتے تھے حادثے سامنے آتے تھے اس میں اس کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی سکتی نہیں ہوئی تھی لیکن اگر منگلوار کی جو تصویر کی بات کی جائے اور آج گرووار کی جو تصویر کی بات کی جائے دونوں تصویروں میں جمین آسمان کا فارق دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ وہاں پر جو رفتار کو کم کرنے کے لیے جگہ جگہ بیریکیٹنگ لگائے گے پولیس وہاں پر پیٹرولنگ کرتی نظر آ رہی ہے تو جاہر سے بات کہہ سکتا ہے کہ پہلے کے معاملے اور اب کے معاملے میں کافی سکتی دیکھیں کیونکہ اس سے پہلے جو حادثے ہوئے تھے وہاں پر پولیس پہ پہنچی تھی سکتی ٹی وی فوٹیج کی بات کرتی لیکن سکتی ٹی وی فوٹیج نہیں ملے تک کہہ ایسے حادثے ہیں جو ابھی تک انسلجے رہے گے لیکن اب جو ایڈیشنل ایس پی کے بیٹے کا جو معاملہ سامنے آیا اس میں سکتی دیکھیں اور سکتی کے بعد کاریوائیاں بھی دیکھ رہی ہیں لیکن اب سوال اس میں یہ اٹھتا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی